آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں کس طرح سکسیسفل بن سکتے ہیں اگر آپ ان تین اصولوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے زندگی کا جو پہلا اصول زندگی میں یہ بنا لو کہ بہرے ہو جاؤ بہرے ایسے ہونا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں انسان کے وہ تلوار سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنی منزل کے قریب پہنچ کر دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی ایسے ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہاں اپنی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مینڈک جو ایک پانی میں ڈوب رہی تھی لوگ دوسری مینڈک اسے کہہ رہی تھی کہ آپ اب وہاں سے نہیں نکل سکتے مر جاؤ گے اور اس کے ساتھ ایک اور مینڈک تھی وہ وہاں پہ کوشش کر رہی تھی کہ میں یہاں سے نکل کر اپنے اپنی زندگی کو سیو کر لوں گی لیکن وہ مینڈک ایک مینڈک جو وہاں پہ ان کی باتیں سن رہی تھی وہ بیچاری مر گئی اور دوسری مینڈک جو وہاں سے کامیاب ہوئی لوگوں وہاں پہ کافی مینڈک دیکھ رہی تھی اس واقعے کو وہاں پہ جمپ لگاتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ آپ کا کیا وجہ تھی وہ پھر کہتی ہے آپ کیا بول رہے ہو پھر وہ کہتی ہیں کہ ایسے کہ آپ کیسے کامیاب ہوئے باقی دوسری جو اس تیری ساتھی تھی وہ تو مر گئی لیکن بعد میں اس کو پتا چلتا ہے ان مینڈک کو یہ تو بحری تھی کیونکہ اس نے یہ الفاظ ان سے سنے بھی نہیں تھے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے کیونکہ اس نے یہ الفاظ لوگ ان کے دوسرے مینڈک سے سنے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی بزدل ہو کر وہاں سے نکل بھی نہ باتی اور دوسرا اصول زندگی میں یہ ہے کہ زندگی میں ہر چیز کو کوئی بھی چیز ہو اس کو بے مقصد نہ سمجھو ایک لوگ ایک انسان سکرات کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ زندگی میں کیسے کامیاب ہوئے اور وہ سکرات ان کو ایک دریا کے کنارے لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس میں چھلانگ لگاؤ وہ وہاں پہ چھلانگ لگا دیتا ہے اور وہاں پہ مرنے کے قریب ہوتا ہے سکرات اسے وہاں سے باہر نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ زندگی میں آپ نے سب سے وہاں پہ قیمتی چیز کیا پائی تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے ہوا اور پانی ہوا پانی تو تھا لیکن میں نے ہوا کی کمی محسوس کی سکرات اسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہوا وہاں پہ نہ ملتی تو آپ مر جاتے لیکن آپ نے وہاں پہ ہوا کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا آپ کی زندگی میں آپ کو پانی بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ہر جگہ بے مناسب وقت پہ جہاں پہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ آپ پانی کو دیکھتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ کی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ ہم جی رہے ہوتے ہیں اس زندگی میں لیکن ہمیں ہوا کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کبھی بھی کسی چیز کو ایک چاہے وہ کتنی کم ہی قیمت رکھتی ہو لیکن اس کو کبھی بھی بے مقصد نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہر چیز کو ایک با مقصد پیدا کیا ہے اور تیسرا اصول زندگی میں یہ ہے کہ زندگی میں ہر مشکل کو ایک اپنی اپرچونٹی بنا لو آپ نے ایک ایگل کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہاں ایگل کیا کام کرتا ہے جب ایک سٹارم توفان آتا ہے تو وہاں پہ وہ ایک اونچے ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سٹارم کی ڈائریکشن کون سی ہے پھر وہ اسی ڈائریکشن میں اپنے آپ کو اپنے جو پر ہوتے ہیں وہ وہاں سے ایک سیدھے کر کے آسانی کی طرف اپنی منزل کی طرف روانہ دماغ ہو جاتا ہے حالانکہ سٹارم جو ہوتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں لیکن ایگل اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کو ایک کامیابی کی سمجھتے ہوئے وہ اینڈ تک پہنچ جاتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یاد مخالف سے نہ گبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے مجھے تجھے اونچا اڑانے کے لیے چوتھا اصول زندگی میں یہ بنا لو کہ کبھی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کرو آپ زندگی میں وہ چیز ہیں جو کس کوئی اور انسان کر بھی نہیں سکتا ایک انسان جو جس چیز میں ماہر ہے کبھی نہ سمجھو کہ مجھے اس کے برابر ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہر مشکلات کا سامنا کر کے اس سٹیج پہ پہنچا ہو لیکن آپ اس سٹیج پہ اپنے مشکلات وہ سینے کے لیے قابل بھی نہ ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں تو اگر اس طرح سوچیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر یہ چار اصول آپ اپنی زندگی میں فالو کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی گھبرا نہیں سکتے تو یہ ہے آج کی ویڈیو تو ہو سکتا آپ اس کو اصول کو اپنائیں اور آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے